11 جون کو پردیش میں راجصبہ کی چار سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے اور جتنا بہومت بی جے پی کے پاس ہے اسے دیکھتے ہوئے چاروں سیٹوں پر ستہ دیپاجی کے خاتے میں جائیں گی لگ بھگ یہ تیہ ہے اب بی جے پی میں اس بات کو لے کر چرچہ کی جاری ہے کہ خالی ہونے والی چاروں سیٹوں پر کن نیتاؤں کا نام تیہ کیا جائے گا پردیش سے راجصبہ کے خالی ہو رہی چار سیٹوں پر 11 جون کو چناؤں ہونے والا ہے لہٰذا بی جے پی اس کی تیاری میں جڑ گئی ہے ووٹوں کی طاقت دیکھ کر چاروں سیٹوں پر بی جے پی امیدواروں کی جیت تیہ مانی جا رہی ہے حالانکہ امیدواروں کے نام ابھی تیہ نہیں ہو پائے ہیں آسام میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی بہومت کے ساتھ اپنی سرکار بنانے جا رہے ہیں کیرلا میں بھی ہم نے کھاتا کھولا ہے آج تک کا اتیہاس ہے کیرلا میں بھارتی جنتہ پارٹی کبھی اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائی تھی اس بار ہم نے کیرلا میں کھاتا کھولا ہے کیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ چار میں سے دو سیٹے کیندر کے کھاتے میں جائیں گی اور دو سیٹے ہی پردیش کے نیتاؤں کے لیے ہوں گی یعنی دو سیٹوں کا فیصلہ کیندر یہ نیترتف کرے گا اور دو سیٹوں پر وہ امیدوار ہو سکتے ہیں جو مکھی منتری کی پسند کے ہوں گے بیسے سمبھاوناوں کی بات کی جائے تو کیندر کی طرف سے پیوش گویل اور نرملا سیتا رمن کے نام سمبھاویت ہے جبکہ پردیش کی اور سے اوم ماتھر اور رام داس اگروال کے نام چرچہ میں ہے حالانکہ ناموں کو لے کر ابھی بھی منتھن جاری ہے شاشی مہن شرما زی میڈیا جائپور